اب خبر شامل کرتے ہیں کورٹ مومن سے جس کے علاقہ سیال موڈ میں سیسٹنٹ کمیشنر حافظ عبدالمنان نے اچانک دورہ کیا ریٹ لیس رویزہ نہ کرنے پر متعدد دکانوں کو جرمانہ بھی کیا بزی جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائنے محمد بسن فاروق کیس رپورٹ میں اسیسٹنٹ کمیشنر کورٹ مومن حافظ عبدالمنان کی سیال موڈ میں انٹری اسیسٹنٹ کمیشنر نے گران فروشوں کے خلاف گہرہ تنگ کر دیا اسیسٹنٹ کمیشنر کورٹ مومن حافظ عبدالمنان نے کرانہ سٹورز اور سبزی فروشوں کی دکانوں کا ہنگا میں دورہ کیا مالکان اور عملہ کو ماسک اور سینٹیزر کے استعمال اور اشیاء خوردنوش کی سرکاری قیمتوں پر دستیابی یقینی بنانے کے ہدایت کی جبکہ سرکاری ریٹ لیس آویزہ نہ کرنے پر سبزی فروشوں کرانہ سٹورز اور مرگی فروشوں کو جرمانہ آئد کیے اور ساتھ ہی عوام سے درخواست کی کہ ایسے افراد کی نشاندہی کرنے میں حکومت کی مدد کی جائے تاکہ ایسے افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے تو آپ جب تک کمپلینٹس نہیں کریں گے تب تک چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی رہے ہیں اور ہم تو یہ ہی سمجھیں گے کہ چیزیں سبوت چل دہی ہیں اور پرائس کتھا ہے کوئی ایسے اشیو نہیں ہے ووڈ بھی کریں کمپلینٹ بھی کریں تاکس پر کو لوکل چینی ہے یا وہ یا ہی جو ہماری ایپورٹ شکر ہے اگر آپ کو ایٹی فور سے زیادہ کوئی بھی آتنی لیارو چینی دیتا اس موقع پر مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم ٹائگر فور کے ساتھ مل کر عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف فرام کریں گے مزید انہوں نے سیال موڑ میں ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے خصوصی اقدامات بھی جاری کیے کیمرامین بشیر ساجن کے ساتھ محمد طبصم فاروق بیگ نیوز کوٹ مومن